آج ہمارے گھر آ رہی ہے بہت بڑی یوٹیوبر یہ دیکھ لیں بیگم سے بہت رو رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی نام لیا ہے حافظ میں آ چکا ہوں آٹا نہیں ملا اسلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک اللہ کلک شکر ہے کہ ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم دوپہر سے شروع کر رہے ہیں تو دوپہر کے وقت کیا کرتے ہم بولو آپ لوگ تو اچھی طرح سے جانتے ہوں یہ دیکھ رہے ہیں دوپہر کے وقت ہماری بنتی ہے چائے اور یہ بچے بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے چائے پینے کے لیے اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھر آ رہی ہے کون؟ بیگم سے بتاو؟ کوئی نہیں آیا آپ ہی نہیں بتائیں گے صاحب بین سے کیوں؟ بتا دیتے ہیں آج ہمارے گھر آ رہی ہے بہت بڑی یوٹیوبر روبینہ سسٹر کیونکہ تھامنیل پر تو ایسے بھی جو ہے نا ہمارے بیور دیکھ لیتے ہیں تو روبینہ سسٹر آ رہی ہیں لیکن وہ کس لیے آ رہی ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میں نے حل کرنا ہے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے آپ لوگوں کو بھی یہ مسئلہ فیس کرنے کو پڑ سکتا ہے جو میرے یوٹیوبر بھائی ہیں بہنیں ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے انڈ تک کہ وہ کون سا مسئلہ ہے اور میں کس طرح سے حل کرتا ہوں اسلام علیکم ہمارے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ ٹھیک تھا کونگے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مستراتے رہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھا اور چاہ پینی ہے تو سب بین بھائی آج آج ایک آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاتا ہوں بہت سارے ٹیک یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا پرانے والا چینل نہیں چل رہا تو آپ ایسا کریں کہ نیا چینل بنا لیں تو یہاں پر ایک بات اور سوکی ہے اگر نیا چینل آپ بناتے ہیں وہ نہیں چلتا کیا وہ اگلے سال پرانے نہیں ہو جائے گا پھر اگلے سال آپ پھر نیا چینل بنائیں گے اس سے بہتر ہے کہ اسی چینل پر آپ محنظ کریں جیسے ہم نے کی ہے تو الحمدللہ منیٹائز بھی ہو گیا تو ایک دن ایک دن ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اگر آپ کا ٹارگیٹ آپ کی نظر منزل کی طرف ہے اگر آپ سوچتے ہیں منزل کے بارے میں جیسے آپ دیکھ لو میں تکلیفوں سے گزر کر بلاگ بھی بناتا ہوں مزدوری بھی کرتا ہوں اور ان سب مرحل سے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے پھر ویڈیو بھی ڈیٹ کرنی ہوتی ہے اپلوڈ بھی کرنی ہوتی ہے ان سب مشکلوں سے گزر کر دیکھ لو میں چل رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ منزل کیا ہے جیسے منزل کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ میرا اپنا گھار ہوگا گاڑی ہوگا آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا تو میری موٹیویشن اور باڑھ جاتی ہے میں اس چینل پر اور محنت کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے کہ جو اپنی جو نظر ہے منزل کی طرف رکھنی ہے میں نے ابھی کچھ پچھلے دنوں میں ایک چینل دیکھا ہے جو کہ بہت بہت پرانا تھا ٹھیک ہے تو اس نے یہ کہ اس بھائی نے چینل بنائے تھا پھر اس پر وارک نہیں کیا تھا ایک دو ویڈیوز ڈال کر تو چھوڑ دیا تھا اس چینل کو لیکن بعد میں پھر اس کو جب پتہ چلا کہ ارننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس نے دوبارہ سے جو اینا چار پانچ سال کے بعد دوبارہ سے وارک کرنا شروع کیا آج وہ ہی چینل جو اے اس ہی چینل سے وہ بھائی جو اینا علاقوں میں کم آ رہے ہیں اور وہ ٹیک یوٹیوبر ہیں تو اس وقت نام تو مجھے نہیں آ رہا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے بھائی ہیں اور آپ نا اپنی بیٹی کی بات بتاؤں گا ہے شہین جو اینا آج زید دکھا رہی ہے کہ میں نے کڑھائی گوڑ دکھانا ہے تو اگر آج پکائیں گے تو اس دن نہیں پکا پائیں گے تو اگر روبینا سسٹر آگئی آج تو انشاءاللہ کڑھائی گوشت بنائیں گے لیکن اگر نہ آگئی تو آج نہیں بنا سکتے پھر شب برات والی جو رات ہوگی اس رات ختم پاک جو پڑھتے ہیں اس کے لئے ہم گوشت وغیرہ بھی بنا لیں گے اور ہلوہ بھی بنا لیں گے اور اس عید کو ہلوے والی عید بولتے ہیں اور بہن بیٹیوں کی عید بھی ہم بولتے ہیں کہ یہ سریکی میں بولتے ہیں کہ اید ہیاں بینی دی اید ہے چونکہ بیٹیوں کو بہنوں کو چوڑیاں بھی پہناتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں تو اور ان کو تو حیف وغیرہ بھی دیتے ہیں تو آپ اس عید کو اس طریقے سے مناتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کمٹس پوکس میں ضرور بتا رہی ہے بیگم سبا رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی نام لیا ہے کہ یہ عید بہنوں اور بیٹیوں کی ہوتی ہے بیگم سبا کا بھی ایک بھائی ہے جس نے آج تک فون بھی نہیں کیا تو جیسے میں نے یہ بات کیا تو بیگم سبا اپنے بھائی کی یاد آگئی ہے کہ مجھے عید کون دے گا تو جیسے لیے یہ دیکھ لو رو رہی ہے ادھر بھو کرو کیوں رو رہی ہو بے کچھ رہی ہوا میں ہوں میں چوڑیاں پہنواؤں گا شہین کو بھی پہناؤں گا چوڑیاں تو بھی پہنے گا چوڑیاں بھی کوئی بات نہیں آپ کو پتہ عید ہوتی ہے بڑا دن ہوتی ہے اپنے تو یاد آتے ہیں آپ کو نہیں آتے یاد تو آتے ہیں لیکن کیا کریں میں نے تو زنجگی کے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے بھائی رونا بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے نہیں روتا اکیلے جاک کے روتا ہوں کیونکہ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے رو ہوں تو پھر آپ کہاں جائیں گے مجھے یہ بتاؤ پھر تو شہین بھی رو پڑے گی آپ سب بھی رو پڑیں گے میں رو ہوں اور آپ لوگوں کو بھی رو لاؤں پھر ایسا تو نہیں ہے نا چلو ٹھیک ہے چائے پیو رو مت اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں تو کامیاب بھی ضرور ہوں گے پھر سب اپنے جوانا واپس لوٹ آئیں گے سارے کیسا شہین آپ بھی رو رہی ہو آپ کو تو پاپا ہے آپ کے پاس کیوں شہین ہیلو شہین کیوں رو رہی ہو میں تو ہوں آپ کے پاس آپ کا بھائی بھی ہے وہ دیکھ لو وہ 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 آگے با کے وہ دیکھ لو آپ کا بھائی بھی ہے آپ کیوں رو رہی ہو پھر آپ کی امی رو رہی ہے اس لیے آپ کی بیٹی بھی رونے لگ گئی پھر میں دوپیر کا کھانا کھانے آیا تھا تو بیغم صاحبہ گئی تھی اپنی سہیلی کے گھر اور اس کی سہیلی نے جو اینا دی ہیں یہ چھابیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہتر آپ سمجھدہ ایسے دیں ہیں یہ چھے سوکی ہیں اسے ہم دودھ لیتے ہیں اس نے کہا دودھ کے پیسے پہلے بھی آپ نے دینا ہے اس نے کہا دودھ کے پیسے جو آپ دے گی اس کے پیسے میں دے دوں گی دودھ کے پیسے میں نہیں دوں گی آپ پھر دے دیں تو یہ پانچ چھابیاں ہیں چھے سو رپے کیاں ایسا سمجھو کہ ایک چھابی جو ہے ایک سو بیس رپے کی ہاں ایسے بن دیا ہے چھے سو کی پانچ ہے ہاں ہاں تو وہی بات تو ہو رہا ہوں ادھر سے کام نہیں ہو رہا یہاں پہ آئے ہیں مٹی خراب ہے دودھ کے پیسے بھی دینے آئے ہیں ادھر سے میں یہ لے کیا کیونکہ ہماری چھابی نہیں تھی میرے یہ پہلے سکھا کروں بعد میں نہیں سکھنا ہوتا چلو دودھ کے پیسے پھر اگلے ہفتے دیں گے وہ ہفتے کے ہو جائے ہیں یہ اس ہی نے دیا ہے چھابیاں یہ بھی ضروری تھی آپ کو پتہ تھا نہیں تھی اس لئے میں لے کے آئے ہیں شہین کیا کہا رہی ہو میں نے سوچا میں نے کہا کہ دودھ کی پیسے تو دینے آئے ہیں ادھر سے کام نہیں ہو رہا مٹی خراب ہے یہاں پر اس وجہ سے کام نہیں ہو رہا وہاں سے آئے ہیں کام بھی نہیں ہو رہا وہاں پر کام تو ہوتا تھا مٹی صحیح تھی چلو جو ہوگا اچھا ہی ہوگا دودھ کے پیسے ہم نہیں دے سکتے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں اور جب سے یہاں آئے ہیں تو خرچیں اور باڑ گئے ہیں جتنا کماتا ہوں اس سے ڈبل لگ جاتے ہیں ہر ہفتے ہزار پانچ سو کرزہ ہی ہم پر ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں اور اس ہفتے بھی دودھ کے پیسے ہم نہیں دے سکتے کیا ہو رہا ہے فتہ سمجھ نہیں آ رہی ایک تو کام بہت کم لگ رہا ہے جاتا تو ہوں اور آپ آٹا لینے کے لئے جا رہا ہوں اور لائن میں لگوں تو دہاری ختم ہوتی ہے لیکن اگر دکان سے لوں تو یقین منو ساڑھے چھے سو والی جو تھیلی ہوتی ہے نا وہ تیرہ سو رپے کے دیتے ہیں ڈبل پیسے لگاتے ہیں تو ہر طرف سے جو ہے نا غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے اب ساڑھے چھے سو والی جو تھیلی ہے چلو دکان پر آہ بھی جاتی ہے تو ساڑھے ساڑھے سو لے لو سور پر منافع تھوڑا ہے لیکن ڈبل منافع تیرہ سو کے وہ دیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے حالات چاہ رہے ہیں کیا کریں زندگی تک گزار نہیں ہے تو وہاں پر ویسے ہم ٹھیک بیٹھے تھے لیکن ایک بھائی نے بولا تھا یہاں آنے کا تو یہاں آگئے اور وہ بھائی بھی پتہ نہیں کہاں کیا سمجھ نہیں آ رہی اور اور آج کھانے میں کیا پاک رہے ہیں وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے واپس آ کر بتاتا ہوں کہ مجھے آٹا ملا ہے جانا واپس میں آ چکا ہوں آٹا نہیں ملا اور یہاں پر ایک عورت ہے جو کہ لے کر آتی ہے ساڑھے چھے سو رپیکہ لیکن ساڑھے آٹھ سو رپیکہ جو انہاں آگے دیتی ہے تو وہ میں اس کو پیسے جمع کروا دیا کہ پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں تو پھر صبح وہ آٹا ہمیں دے 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 میں ڈالے گی اور اس کو ہم کس طرح کھائیں گے یہ بھی لازمی دیکھ کر جانا ہے یہ دیکھ لیں آلو جو انہاں گل گئے تھے اور ان کو نکال لیا ہے اب ان کو ہم کیسے بنائیں گے کھانے کے لیے کیسے تیار کریں گے وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے جو انہاں آلو کا چھلکہ اتار لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھنا ہے سب آلو کا چھلکہ اتار لیا ہے اور آپ ان کو اس طرح سے بیس لیں گے تو یہ دیکھ لو آلو کو ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے اور آپ اوپر سے نمک ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے لال مرچیں اب اگر آپ چاہیں تو سابس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم کو تو لال پسان رہے ہیں لال مرچیں یہ دیکھو ڈال دیں بس کم ڈالو کر بچوں نے بھی کھانا ہے اب اس کو ملا لیں گے مکس کر لیں گے چمچی سے کر لیتی وہ مکسر بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھ لو مکسر تیار ہو جائے گا پھر اس میں ڈال دیں گے دہی اور یہ مزے دار بن جائے گا روٹی کھانے کے لیے اور اب اس کے اندر ہم دہی ڈال دیں یہ دیکھ رہیں اگر ایک نمبر دہی ہو تو مزے ہو رہا ہے یہ ایک نمبر تو مجھے نہیں لگ رہی یہ کھانا ہی ہے چلو گزارہ تو کرنا ہے یہ پھر تو یہ دیکھ لو یہ اس طرح سے مکسر تیار ہو گیا ہے اور یہ کھانے کے لیے بہت زیادہ مزے دار ہے اگر اس کو ناچتے میں بنایا جانا اور زیادہ مزے کا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس ٹائم بنا رہے ہیں بس ایسے ہی چلے گا یہ زیادہ دہی نہیں ڈالنی پیسہ ہی نہیں لگے گا تو بھی بار آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ اینڈ پار یہ جو مکسر ہے آپ لوگوں کو کیسے لگا ہے کمٹس بوکس میں ضرور بتانا ہے تو جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم اس طرح سے ترقیبیں استعمال کرتے ہیں کہ کم خرچوں سے کیا ہم بنائیں جو بچے اور ہم کھا سکیں تو امید ہے کہ یہ چھوٹی شیرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کال نیسٹ ویلاغ میں پھر حاضر ہوں گے تابتہ کے لئے ہمیں دیئے اجازت اللہ حافظ موسیقی